تکبر کون کرتا ہے؟ تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو بھئی ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو بہت دیر روک لیا ایک روایت بھی سرادو تکبر کون کرتا ہے؟ تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو علی تکبر نہیں کریں گے اس لیے کہ علی جیسا فاطمہ کا وجود ہے برابری کی وجود بنیاد پر اللہ نے ان کا وجود خرار بھی ہے علی مولا تکبر نہیں کریں گے علی فخر کریں گے تکبر اور ہے فاخر ہو رہے ہیں علی فاخر کریں گے میں محترم سننے والوں سے ایک مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں پانچ طرح کی چیزیں ہیں جن سے لوگ تکبر کرتے ہیں یا پانچ تکبر کے ذریعے ہیں سبب ہے ایک لباس کپڑے مہنگے پہن کے تکبر کرنا دوسرا سواری مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے تکبر کرنا ناراض ہو رہے ہیں آپ آپ سے پوچھنا ناراض ہو رہے ہیں تو یہ تکبر ان بنیادوں پہ تکبر علی والا نہیں کرتا مگر دنیا کے باتوں پہ تکبر کرتی ہے ایک لباس کی بنیاد پر ایک گاڑی کی بنیاد پر ایک غزہ کی بنیاد پر ایک زمین کی بنیاد پر ایک مکان کی بنیاد پر مہنگا مکان توجہ کر لی گنتی صحیح بات چیزوں کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں جو کپڑوں کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں میں ان کے سامنے مولا کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں علی کپڑوں کی بنیاد پر کیا تکبر علی مکان کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جو پیدا ہی دھانہ کعبہ میں ہوا علی سواری کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جو دوش نبی کا سوار رہا ہوں علی غزہ کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جس کی پہلی غزہ محابِ مصطفیٰ ہو عزیز آنِ گرامی علی زمین کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جو بوت و راب ہو وہ تکبر نہیں کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرے گا تمام تر تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ اور اس گھرانے کی صدارت بنا مولی عمیر مومنین کا لقب حضرت آدم کی خلقت سے پہلے مولا علی کا ہے علی مولا کا وجود بدن میں دیکھنے والوں سے میں بات کر رہا ہوں علی مولا کا وجود بدن ہی وجود نہیں ہے یہ تو نبی مکرم کے نور سے کیونکہ ان کا نور تھا تو نبی کے ساتھ بدن بناتے بھیجا گیا ورنہ علی بن ابی طالب کا وجود اس عالم کی خلقت سے پہلے کا وجود ہے حضرت آدم کو بھی انبیاء کرام کو بھی سائر الانبیاء کو اللہ نے جو نبوت دی ہے وہ تین اقرارات کی بنیاد پر توحید نبی خاتم کی نبوت کا اقرار اور بل آیتِ علی کے اقرار یہ کوئی کم بات نہیں ہے ہم اس مولا کی اس عظیم ہستی کی یاد میں اس وقت جمع ہیں کہ جن کی محبت کا اقرار اگر کوئی کرے تو دل اور نیت کی بنیاد پر اس کا مقام بنے گا گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے خاتم الانبیاء رسول اللہ ہے اور علی کی بل آیت کا میں اقرار کرتا ہوں یہ انبیاء کرام سے اللہ نے اقرار لیا ہے جی اس کہ جس کی عظمت اتنی ہو اس کی مصیبت بھی اتنی ہے در دیکھئے تو صحیح جو مصیبت امام حسین پر جو مسائب امام حسین پر آئے وہ تو کسی پر نہیں آئے نی مگر عجیب بات ہے مولا علی کے زیارت نامے نہیں السلام علیکہ یا اسبر السابعین یا اولا مظلومن ظلم سلام ہو اس علی پر جو سابروں میں سب سے بڑا سابر جو سابروں میں سب سے بڑا سابر مجھے علامہ نقن صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ کیوں امام حسین کو اصبر السابعین کا لقب نہیں دیا کیوں مولا علی کو اصبر السابعین کا لقب دیا ہے علی سابروں میں سب سے بڑے سابر سابروں میں تو سب سے بڑے سابر مولا حسین کا علمانہ نشہی ہے نا وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسین مولا کے سامنے جناب زینب کے سر سے چادر نہیں تھے حسین مولا کے سامنے جناب سکینہ کو کسی نے تماشا نہیں مارا حسین مولا کے سامنے جناب زباب کو کسی نے تازیانہ نہیں مارا لیکن مولا علی کے سامنے جناب زہرہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا عجر وکمل اللہ مولا علی کے سامنے جناب زہرہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا اور علی اس لیے برداشت کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں حضر حکم اللہ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آدھات کرے گا جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے مجلس بھی شب شہدت کی مجلس ہے کل کا دن کل کا دن ہمارے پہلے امام کی شہدت کا دن ہے